سبسکرائب تو آر چینل با کلکنگ سبسکرائب بٹن کلک تی بیل بٹن اور انجوی دیلیس اپلوڈز فرم آر چینل اور عدلیہ کے دربیان چپلش کے غیر معمولی واقعات تین دنوں پنجاب میں ہو رہے ہیں جو حیران کن بھی ہیں اور انتہائی افسوسناک بھی آج کا ایک بڑا قلیدی واقعہ ہوا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کون جسٹس منصور علی شاہ کے سنبرائی میں پانچ رکری فل بینچ کی جانب سے ملتان بار کے سابق صدر زمان پریشی کی خلاف توہین عدالت کیس کی سواد کی جاری تھی اور اسی دوران ان کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ عدالت کے تقدس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا یہ پانچ رکری بینچ تھی اس کا یہ حکم تھا جس کی سربراہی چیف جسٹس لاہور ہائی کون کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یہ حکم آیا یہ سنتے ہی وقلہ آپے سے باہر ہو گئے انہوں نے کمرہ عدالت اور ججس گیٹ کے سامنے دھرنا دے کر شدید نارے بازی شروع کی لاہور ہائی کونٹ پر پتھرا ہوا اسی دوران اسی دوران ایک دروازہ توڑ کر وقلہ اندر داخل ہوئے پھر وقلہ کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آسو گیس کی شیلنگ کی اور وارٹر کینن استعمال کرنا شروع کیا گیا اور اسی دوران پکیلوں نے مال روڈ پر شدید ہنگا مارے آرائی کی لاہور میں اور ٹرافک بلوک کر دیا گیا اس قسم کی صورتحال اس قسم کا انداز اور پھر یہ معاملہ اس لیے ہو رہا ہے کہ لاہور آئی کونٹ کی پانچ مکمی بینچ کے حکم کے خلاف وقلہ اتجاج کر رہے ہیں یقینی طور پر یہ بہت ہی غیر معمولی ڈیولیپمنٹ ہے آج کی موسیقی 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 ملتان بارزو سے شک سربراہ شہر زبان شہر زبان قریشی کی گرفتاری کے لیے جب ہائی کورڈ ریجسٹری پہنچی تو شہر زبان قریشی زلہ بارز سے اسی جگہ سے موٹر سائیکل میں بیٹھ کے فرار ہو گئے پنجاب میں بار اور بینچ کے درمیان کش بکش کا یہ معاملہ کیا ہے اس کی بزدہ کب اور کیسے ہوئی یہ تازہ جو معاملات ہیں اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ رپورٹ پنجاب میں بار اور بینچ کے درمیان تصادم و سوق شروع ہوا جب پچھلے مہینے چوبیس جلائی کو ملتان بار کے صدر شیر زمان قریشی سیکرٹی قیسر عباس قازمی اور دیگر وکلا نے لہور ہائی کورڈ ملتان ریجسٹری میں ایک کیس کی سمات کے دوران جسٹس محمد قاسم خان سے بدتمیزی کی جس پر فاضل جج سمات چھوڑ کر اپنے چیمبر میں چلے گئے مگر وکلا آپے سے باہر ہو گئے انہوں نے جسٹس محمد قاسم خان کے نام کی تختی توڑ دی اہاتہ عدالت سے احتجاجی ریلی نکالی نارے لگائے اور فاضل جج کے تبادلے اور دوبارہ ملتان میں تیناتی نہ کرنے کا مطالبہ کیا جس کے بعد چیف جسٹس لہور ہائی کورڈ جسٹس منصور علی شاہ نے ملتان ریجسٹری میں عدالتی کاروائے موطل کرنے کا حکم دیا وکلا کہتے ہیں کہ لہور ہائی کورڈ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب کسی علاقائی بینچ کو بند کر کے تمام ججوں کو پرنسپل سیٹ پر واپس بلا لیا گیا ہو لہور ہائی کورٹ نے ایک توہین عدالت کے اس واقعے کے بارے میں پاکستان بار کانسل اور پنجاب بار کو خط لکھا اور ہدایت دی کہ چوبیس گھنٹے میں ملوث وکلا کے خلاف ایکشن لیا جائے دولوں وکلا تنظیموں نے غیر مشروط یقین دہانی کرائی کہ شیر زمان پریشی اور دیگر وکلا کے خلاف کاروائی کی جائے گی اور ان کی عدالت میں پیشی کو بھی یقینی بنایا جائے گا جس پر دو دن بعد ملتان بینچ میں دوبارہ کام کا آغاز ہو گیا مگر ملتان بار نے ہر تال جاری رکھی اور ملتان لیجسٹی موتل کرنے کو غیر قانونی عمل قرار دے کر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس منصور علی شاہ کے خلافی پیٹیشن دائر کر دی چیف جسٹس کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینچ نے دو اگس کو ملتان بار کے وکلہ رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت از خود کیس کی سماعت کی جو وکلہ کی ہلڑ بازی کی نظر ہو گئی جبکہ دس اگس کو دوسری سماعت کے دوران صدر ملتان بار شیر زمان قریش نے پیشی سے انکار کر دیا تو ان کے قابل زمانت وارن گرفتاری جاری کے گئے اور آج ان کی گرفتاری کے احکامات سنتے ہی وکلہ بپر گئے یہ وکلہ کا یہ جارہانہ اعتجاج اب پورے پنجاب میں پھیل چکا ہے ان کا مطالبہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ فوری طور پر اس کیس کو نٹائے اور شیر زمان قریشی کی گرفتاری کا حکم یہ پانچ رکنی بینچ واپس لے لاہور راول پرنڈی ملتان سمیت دیگر زلعی وکلہ تنظیبوں نے کل پنجاب بھر میں ہرطال کا اعلان کیا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کل سپریم کورٹ سے لے کے تحصیل کی عدارت تک کوئی وکیل پیش نہیں ہوگا وکلہ کا جو غصہ ہے اور جو ان کے مطالبات ہیں جو یقینی طور پر انتہائی غیر معمولی مطالبات ہیں ان کی آپ آواز سوچ سکتے ہیں یہ آج گفتگو کی جناب آفتہ باجوہ نے جو کہ سیکرٹری ہے سپریم کورٹ بار اسوسیشن کے قانون کہتا ہے کہ ایک وقت میں دو کاروائیہ نہیں ہو سکتی اصل فورم جو ہے وہ ہمارا پنجاب بار کونسل ہے اس لیے ہائی کورٹ کو ہم نے ریکویسٹ بھیجی تھی چیف جسس صاحب کو کہ جناب آپ پروسیڈنگ کو ٹراب کر دیں یا کم از کم ارجن کر دیں لیکن انہوں نے آج ہٹ درمی کا ثبوت دیتے ہوئے آج چھر زمان اور دوسرے کازمی صاحب کے ورنٹ گرفتاری جو نکالے ہیں سپریم کورٹ بار اس کی سخت مضمت کرتی ہے کل صبح ٹھیک آٹھ بجے تمام وقلہ لورائی کورٹ میں کٹھے ہوں گے اور ہمارا اتجاز اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ اپنا ورنٹ جو گرفتاری شہد مان کے واپس نہیں ہوتے